اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب آپ یا ڈوئنگ فائن اور موسم بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں ٹھیک ہے گرم کپڑے پہنے اور گھروں میں ہی رہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی بھی سیکنڈ ویف جا رہی ہے اور بہت زیادہ ڈینچرس ہے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں تو ماس پبندی سے پہنے ٹھیک ہے اور باقی بھی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو کیر سے یوز کریں ٹھیک ہے گیٹ ٹوگیدر سے زیادہ کوشش کریں کی ایووائیڈ کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے توازنے تجارت ٹھیک ہے تجارت ہم سب کو پتہ ہے تجارت کسے کہتے ہیں چیزوں کو جو شاپ کیپرز ہیں جتنے بھی دکان دار ہیں ٹھیک ہے وہ تجارت کر رہے ہیں ان کا پیشہ تجارت ہے وہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں آپ ان کو پیسے دیتے ہو ٹھیک ہے اور ان سے چیز لے لیتے ہو یہ تجارت ہے ٹھیک ہے تو برامداد اور درامداد کے درمیانی فرق کو توازنے تجارت کہا جاتا ہے یعنی برامداد اور درامداد میں کتنا فرق ہے آپ کی ایک ملک ہے نا ٹھیک ہے اس کی برامداد کتنی ہے اس کی درامداد کتنی ہے یعنی وہ کتنی زیادہ مقدار میں چیزیں باہر بجوار ہیں اور باہر سے کتنی چیزیں مگوار ہیں ٹھیک ہے ان کا جو فرق ہوتا ہے نا اس کو توازنے تجارت کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہمارا ٹاپک ہے ذر کی تعریف سب سے پہلے تو ذر سے کیا مراد ہے اس کی ذر انڈرلائن کریں دیفنیشن میں نے بھی کیا ہے اس کو ذر آپ بھی دیکھ لیں ذر سے مراد ایک ایسی شئے ہے جو لین دین کے طور پر استعمال کی جا سکے اور سب کے لئے قابلے قبول ہو فور اگزامپل آپ کے پاس آپ کے گھر میں پیسے ہیں نا نوٹس سو کا پانچ سو کا ہزار کا پانچ ہزار کا یہ نوٹس ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اس کو آپ ذر بولتے ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ یہ نوٹ کی فرم میں ہی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی شئے ٹھیک ہے کوئی بھی شئے اب سونا ہے گولڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پرانے وقتوں میں اور بھی بہت سے سکی ہوتے تھے ٹھیک ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ذر کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے جس کے بدلے میں آپ کوئی چیز مل جائے وہ ذر ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ یہ پیسے ہی ہو نوٹس ہی ہو ایسی چیز جو سب کے لئے قابلے قبول ہو مطلعہ ماہرین معاشیات نے ذر کی تعریف اپنے اپنے انداز سے کی ہے پروفیسر واکر کے مطابق ہر وہ چیز جو ذر کے فرائزن سام دے سکے ذر کہلائے گی ہر وہ چیز سونا آ جاتا ہے چاندی پیسے ٹھیک ہے سکھے مطلعہ دھاتنے ہوتی تھی پھر اور بھی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھیں ان کی جگہ پہ ان سے چیزیں حریدی جا سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ذر ٹھیک ہے یہ ہے اس کی تعریف باقی سارا ڈیٹیل سے اس کو اچھے سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس ٹوپکی ایفیشن میں یہی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس وقت ہم کاغذی ذر استعمال کر رہے ہیں میں نے نوٹس کی بات کی نا یہ کاغذی ذر ہے اس کو ہم کرنسی بولتے ہیں کاغذی ذر ٹھیک ہے جب ہم کوئی چیز حریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار کو اس چیز کی قیمت کے مطابق کاغذی نوٹ دیتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری مطلوبہ چیز دے دیتا ہے اس طرح بھینکوں سے حاصل ہونے والے چیک اور پرائیز بونڈ سوغیرہ بھی بطور ذر استعمال کیا جا سکتے ہیں پرائیز بونڈ آپ دکاندار سے کوئی چیز لیں آپ کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس ایک چیک ہے آپ وہ چیک اس کو دے دیں ٹھیک ہے آپ اس کو پرائیز بونڈ دے دیں تو آپ کی ہو جائے گی دوسرا ہمارا ٹاپک تیسرا ہے ذر کا ارتکہ اس پر نور تحریر کریں ذر کا ارتکہ اب شروع سے ہم بات کریں گے کہ جب یہ دنیا میں انسانوں نے جیسے رہن سین سٹارٹ کیا وہ کس طرح کرتے تھے شروع میں انسان کی ضروریات محدود تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضروریاتیں زندگی میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک دوسرے پر انحصار بڑھنے لگا جب انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے اشیاء لینا پڑی تو ذر کی ضرورت میں حسوس ہوئی تک کہ اشیاء کا آسانی آپس میں آسانی سے تبادلہ کیا جا سکے دیکھیں ایک شخص ہے اس کے پاس فصل ہے سبزیاں ہیں ٹھیک ہے گندوم ہے چاول ہے اور ایک انسان ہے اس کے پاس جانور ہے گائے ہیں بھینس ہے وہ دودھ دیتی ہیں بکریاں ہیں